اسلام علیکم پروگرام باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی لے کر آئی ہے اور آپ کے صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں میرسط موجود ہیں ایڈیٹر روزنامہ 92 راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے صاحب موجود ہیں نامور تجزیہ کار سوہل اقبال بٹی صاحب بھی بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جانب سے ایک اور اقدام کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو جالی آئی ایمی آئی والے موبائل فونز ہیں اب ان سے متعلق ایک طریقہ کار بنایا جا رہا ہے اور ان کو ٹریس کیا جائے گا اور جالی آئی ایمی آئی والے موبائل فونز کو اب بند بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارفین ہیں ان کو ریڈیسٹریشن کی بھی محلت دی جائے گی سوہل اقبال بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ذرا یہ بتائیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور سارفین کی ریڈیسٹریشن کا کیا سلسلہ ہے فیصل یہ ایک بڑا سنگین نویت کا مسئلہ بن چکا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسز اور ایف بی آر کی جانب سے پاکستان ٹیلی کمینکیشن تھارٹیز کو متدد مرتبہ اشکایت محصول ہوئی تھی کہ ایک تو پاکستان کے اندر موبائل فون سارفین کے تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی گزشتہ چند سالوں کے دوران چودہ کروڑ سے تجاوز کر چکی موبائل فون سارفین کی تعداد بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان موبائل فون تیار کرنے والی کمپنیوں کے لیے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی کمپنیوں نے اور کچھ ایسے گروپس نے نجائز منافع خوری کے لیے اور قومی خزانے کا نقصان پہنچانے کے لیے سمگلنگ کا راستہ تلاش کیا افغانستان کے راستے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے کمپنیاں جنہیں کراچی پورٹ کے اوپر انہیں گرین چینل الارٹ ہوا ہوئے وہاں پر مختلف مسنوات کی امپورٹ کے نام کے اوپر وہاں پر موبائل فون سمگل کر کیے جاتے تھے غیر قانونی طریقے سے جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو سلانہ پندرہ ارب ارپی کا نقصان پہنچ رہا تھا اور دوسرا جو معاملہ تھا جو فیک آئی ایم ای ای والے نمبر تھے جس کا تذکر ہم نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں بھی کچھ کیا تھا وہ کچھ کمپنیاں فیک آئی ایم ای کی نمبر جو موبائل فون مارکٹ ملا رہے تھے اس کے دو تین بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک تو وہ زیادہ تر سیٹ سمگلنگ کے ذریعے آ رہے تھے اس کے بعد ایف بی آر کو جو کسٹم ڈیوٹی کے مد میں پیسے نہیں مل پا رہے تھے اس کے ساتھ وہ موبائل فون سیٹ اگر کسی کرائم میں استعمال ہوتے ہیں یا کسی دہشتگردی کی کاروائی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو جب سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسٹیز اس شخص کو اس نمبر کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کرتی تھی تو اس تک نہیں پہنچ پاتی تھی بہت سنگین چیلنجز کا سامنا تھا ایف بی آر نے بلاخر کار جب مختلف طریقے کار اڈاپٹ کیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ معاملہ نہ رکا تو پھر ایف بی آر نے اور پی ٹی اے نے مل کر ایک ترقی بنائی کہ ہمیں لازم کر دیں کہ کوئی بھی موبائل فون سیٹ پاکستان کے اندر کمپنی لے کے آئے اور اگر اس کی کسٹم ڈیوٹی کلیر ہوگی اور اس کا جو آئے میں نمبر ہوگا اس کی پی ٹی اے سے اپروول ہوگی اس کے بعد جو پاکستان کے اندر موبائل فون سرویسز فراہم کرنے والی کمپنی ہیں سیلورل کمپنی ہیں وہ اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اجازہ دیں گی اگر اس کا کسٹم ڈیوٹی پیڈ نہیں ہوگی تو پی ٹی اے اس کا آئی ایم یای نمبر ریجسٹر نہیں کرے گا نئی ریگولیشن تیار کر لی گئی ہیں پی ٹی اے حکام کی مطابق اکتوبر تک اس کے اوپر عمل دراما شروع کر دیا جائے گا اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ جو لوگ سمگل شدہ موبائل فون اس وقت مارکیٹ کے اندر آر ایڈی سارفین خرید کر استعمال کر رہے ہیں انہیں دو ماہ کا ٹائم دیا جائے گا کہ اپنے موبائل فون کا آئی ایم یای ریجسٹر کروالیں اگر ان کا آئی ایم یای جالی ہے تو انہیں پھر ایک اوپشن دی جائے گی چونکہ لوگ تو اس موبائل فون کی قیمت ادا کر چکے ہیں انہیں دو ماہ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم کے اندر اسے کہا جائے گے کہ آپ ایک نمبر کسی بھی کمپنی کے سیم اس موبائل فون ہینڈ سیٹ کے پر ریجسٹر کروالیں اس ہینڈ سیٹ کے پر دوسری کوئی کسی کمپنی کے سیم کام نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ جو نئے موبائل فون فیچر میں امپورٹ ہوں گی ان کی کسٹم ڈیوٹی کو انشور کیا جائے گا پھر پی ٹی ایس کو ریجسٹر کرے گا اور پھر وہ ہینڈ سیٹ کسی بھی کمپنی کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے گا قومی خزانے سے نقصان سے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے اس اقدام سے اور اس کے ساتھ جو مختلف وارداتوں کے اندر یا دشتگرد اس ٹائپ کے ماضی کے اندر ہینڈ سیٹ یوز کرتے ہیں وہ ایسے ہینڈ سیٹ کو یوز نہیں کر پائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایفٹ بی آر کے پاس چھ لاکھ موبائل فون سیٹ جو انہوں نے اپنے قبضے ملی ہوئے ہیں جو سمگلنگ کے ذریعے یہاں پہنچے تھے یہ نئی ریگولیشن ایفیکٹیو ہونے کے بعد ایفٹ بی آر یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ اس کو آکشن کے ذریعے وہ ساڑھے چھ لاکھ موبائل فون فروخت کر دے گا اور وہ اور کم بھی قومی خزانے میں جمع کروائے جائے گی میدھرہ راو صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا تقریباً یہ سالانہ پندرہ ارب روپے کا خسارہ ہے نقصان ہے لیکن جو کسٹم کا انٹی سمگلنگ ڈپارٹمنٹ ہے کیا وہ سنجیدہ نہیں ہے اگر سنجیدہ ہے تو پھر یہ موبائل فون سمگل کیسے ہو جاتے ہیں یہ جیسے بھٹی صاحب نے بتایا ایک تو ہمارے ہاں افغانستان سے جو سافٹ بورڈر ہونے کی وجہ سے وہاں سے سمگلنگ بہت ہوتی ہے اب فینسنگ شروع ہوگی ہے وہاں پہ کافی رکاوٹ ہوگی وہ ٹیوریزم کے حوالے سے بھی اور یہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی کافی رکاوٹ ہوگی پھر ہمارے ہاں ایک اور بڑا ہوتا رہا کہ چیزیں یہاں سے ٹرانسلٹریٹ کے نام پہ آتی تھی اور وہ افغانستان جانے کے بجائے راستے میں ہی انلوڈ ہو جاتی تھی تو وہ اس کا بڑا سکنڈل آٹھ دس ہزار کنٹینر کا بڑا ایشو چلا نیٹو کنٹینرز کا جو ایک بڑا دوہزار دس گیارہ بارہ میں بہت زیادہ اس کا شور چلا بارہ اور تحقیقات بھی وہ تھا اس کا بنائی طور پہ جو ریگولیٹر ہے وہ پی ٹی ہے اس کا پاکسن ٹیلی کا ماثورٹی اس کی سستی کی وجہ سے تھوڑا کہلے کہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے پروپرز کو ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس طرح سے فون آتے رہے اگر وہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھتے تو یہ آٹومیٹیکلی سمگلنگ وغیرہ روک جانے تھی اب ایک آئی ای 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 نمبر کے اوپر کئی کمپنیز ایسی ہیں جو ہزار ہزار فون بھی چلا رہی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے اگر سے آپ جالی آپ کا فون گم گیا آپ کہتے ہیں کہ جی میرا فون گم گیا مجھے آئی ای 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 نمبر میرا فون بلوک کر دیا ہے آئی ای 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 نمبر ہے اگر کمپنی جو ٹیل کم کمپنی ہے اگر وہ بلوک کرتی ہے آپ کا نمبر آئی ای 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 نمبر کی بنیاد کے اوپر تو ایک ہزار فون بلوک ہو جاتا ہے تو وہ بڑا سیریس اس کا سیٹ بیک ہے دوسرا ٹیلرزم کا جیسے آپ نے کہا لیکن کچھ کمپنیز ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنے فون کی ایک ریجسٹریشن کا جو مارکٹنگ کمپنیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے پی ٹی ہے ان کو اگر ریگولیٹ کرے تو مارکٹنگ کمپنیز جو بنیادی طور پہ جب فون ایشو کرتی ہیں آپ کو تو آپ کا فون نمبر آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ کی ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کو وہ ایشو کرتے ہیں اس کا آئی ای 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 نمبر ریجسٹر ہو جاتا ہے آپ کے اس سم کے ساتھ اور آپ کے ایڈنٹیٹی کارڈ کے ساتھ اس نمبر کا دوسرا جب فون آئے گا اس طرح کا اگر ساری کمپنیز آپ پر میں سنکھ کر لیں جو یہ سسٹم میرا خیال ہے جو بننے جا رہا ہے وہ اسی طرح سسٹم ہوگا کہ وہ سنکھ جب ہو جائے گا تو پھر وہ آئی ای ای نمبر ایک دوسرا ایشو نہیں ہو سکا ہے کسی جگہ سے بھی اس سے اوویسلی یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے تقریباً آپ اگر ایک عرب یا ڈیرڈ عرب کا اس سے ریبنیو کمار ہیں تو یہ دس گناہ بڑھ جائے گا جو پندرہ عرب کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کے قریب قریب چلا جائے گا اس سے بڑھ بھی سکتا ہے آگے اگر اس سے اس کو ریگولیٹ پروپرلی کیا جائے تو اس کی آن لائن ویریفکیشن ہو سکتی ہے آن لائن اس کو چیک کیا جا سکتا ہے آپ کا فون گمے گا بھی نہیں آپ اگر چوری ہوتا تو آپ امیجیٹلی بلوک کر رہے ہیں وہ کہیں یوز نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ جو سسٹم اس کے تحت اگر پروپر اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے لیکن مسئلہ وہ یہ کہ سستی اتنا عرصہ کیوں کی گئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے بہت پرانا یہ سسٹم موجود ہے آپ اگر تھوڑا سا سافٹویر اپنا ڈیویلپ کراتے یہ کمپنیز کو باؤنڈ کرتے ہیں جو بیچ رہی ہیں پاکستان میں جتنی بھی کر رہی ہیں بشوار کمپنیز آگئے ہیں نئے برینڈز آگئے ہیں ان سب کو آپ آبند کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو بیچیں گے جو بھی مارکیٹنگ ہوگی اس طرح سے ہوگی جو فرنچائزز سے جائے گا وہ اس طرح جائے گا جو سیمز ایشو کر رہے ہیں وہ آئی ایم آئی یای ریجسٹرڈ جو فون ہے اس کو سیم ایشو ہوگی تو یہ پہلے یہ کابو پایا جا سکتا ہے شکر اگر ابھی بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتری ہوگی یقینی طور پر امید بھی یہی ہے کہ کچھ بہتری ہو اور عوام جو پیسے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر انہیں اس مگل شدہ یا پھر غیر تصدیق شدہ موبائل فون استعمال کرنا پڑے تو یقینی طور پر یہ کوئی اچھا سلسلہ نہیں ہے اور دو مہینے ہیں دو مہینے کا ٹائم ہے پی ٹی اے اس کے بعد اس سے متعلق تمام طریقہ خارج جو ہے وہ پبلک بھی کر دے گا اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے سیکیورٹی رسک کو مول لینے سے بہتر ہے کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ بھی اس معاملے میں تعاون کریں اگلی سٹوڑی کی جانے بڑھتے ہیں پانامہ کا ہنگامہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے اور نواز شریف کے بیانات نے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات ڈالے ہیں اور گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ میں تیرہ سو نوازی پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سارے دورانیے میں جب سپریم کورٹ پہ سماعت بھی چل رہی تھی تو ہم نے بارہا دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کہیں نہ کہیں گرتی رہی ہے سنبھلتی رہی ہے بچی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ اسٹاک مارکیٹ کا گرنا سرمایہ کاروں کا پیسہ نکال لینا کیا اس کی وجہ حکمران جماعت کی ناکس پالیسز ہیں یا پھر اس وقت جو حالات ہیں جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں لیڈرشپ کی جانب سے وہ ہیں فیصل نواشی صاحب نے جی ٹی روڈ کے پر ہنگامہ برپا کرنے کے بعد لاہور میں جا کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور عدلیہ کو ان کے متعلق سخت اور مخالق بیانات ان کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کرنے کے بعد اب دوبارہ وہ سی انہوں نے وہی قانونی راستہ اختیار کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی نظر ثانی کے لیے اٹھائیز جلائے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تین درخواستیں دائر کر دیں جس کے انہوں نے پورا ایک موقع بنایا ہے کہ یہ خلاف قانون خلاف آئین یہ فیصلہ دیا گیا ہے پانچ ججز کو فیصلہ دینے کے اختیار حاصل نہیں تھا اور جو پریئر نہیں کی گئی تھی استدعہ ہی نہیں کی گئی تھی اس بنیاد کے پر مجھے ناہل قرار دیا گیا ہے نیاب کے جو ریفرنس دائر ہونے جارے ہیں اس کے پر جو آپ نے اس کی بونیٹرنگ کے لیے ایک موزید جج صاحبان کی ذمہ داری آئیت کی ہے وہ کہا گے جی کہ آئین کے آرٹیکل پچھتہ اور ایک سو پچیس کے منافع ہے فیئر ٹرائل کی منافع ہے ایک بڑے انہوں نے موقف اپنائے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹائز جلائی کا فیصلہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو اس سے پہلے آپ کر سکتے تھے آپ کی لیگل ٹیم یہ سارا کچھ تیار کر کے دے کے جا چکی تھی آپ نے سرکاری وسائل کا زیاہ کیا آپ نے ملک کی موشید اور کاروبار کا پیہ جام کیا اداروں کو متنازع بنانے کوشش کی اور الٹیمیٹلی پھر آئین اور قانون کے تحت آپ نے سپریم کورٹ میں رجوع کر لیا لیکن جو نوازشیر صاحب کے بیانات آ رہے ہیں گدشتہ چند روز سے سپیشلی اگست کے مہینے کے دوران اس نے ہمارے موشید کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ اس نے سٹاک مارکیٹ کو بھی بری طرح سے متاثر کی ہے گدشتہ دو روز قبل تک نوازشیر صاحب کے جس قسم کے بیانات تھے اور سپیشلی چودہ اگست کے دن جس قسم کے انہوں نے منفی اور دل برداشت ہو کر جس قسم کے انہوں نے بیانات دیئے انہوں نے کہا جی کہ موشید اب اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ پائے گی اور سب کو پتا ہے کہ خکان عباسی صاحب اور فیڈل گورنمنٹ ان کی ڈریکشن پر چل رہی ہے تو سرمایہ کار یہ امپریشن لیتے ہیں کہ اگر نوازشیر صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلنگ نہیں ہیں سسٹم کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پاور پرجیکٹس مکمل نہیں ہو پائیں گے اب امکان نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہم نے اندھیرے ختم کرنے تو ہو پائیں گے تو بہت نیگیٹیو میسیج یہ ہے جس کے نتیجے میں گزشتہ روز سٹاک مارکیٹ کے اندر کریش ہوئی کریش نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے اندر بڑی تنظلی دیکھنے کو ملی ایک ہزار تین سو نواسی پوائنٹ گرے سرمایہ کاروں کی اربعہ روپے ڈوب گئے اور جو کچھ فگرز حاصل کی ہیں ہم نے صرف اگست کے مہینے کے اندر غیر ملکی سرمایہ کار ہونے ہمارے جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے جب سے اس کو امرجنگ کیپیٹل انڈیکس اندر اس کا شمار ہوا ہے اس کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کی اور ہم ملکی شیئرز ہوں کپنیوں کی شیئرز ہوں جب غیر ملکی سرمایہ کاری اس کے اندر آتے تو ان کی ویلیو کے اندر زیادہ اضافہ ہوتا ہے اگست کے دوران چمون میلین ڈالر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ سرکاری اداد و شمار کے مطابقی گدشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران بانویں میلین ڈالر اور جنوری سے اگست کے دوران مجموعی طور کے پر چار سو چوبیس ملین ڈالر سٹاک مارکیٹ سے جب سرمایہ کاری کے مد میں براہ راست آئے ہوئے تھے وہ مختلف کمپنیوں نے انٹرنیشن کمپنیوں نے نکال لی ہیں ان کا آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذرخائر بھی کم ہو رہے ہیں میکرو اکنومک انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں اوہرال آپ کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور نواشی صاحب اپنے بیانات کے ذریعے اس صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں ایک تو گراؤنڈ ریالیٹیز ایسی ہے کہ آپ نے اٹھائیس جولائی کے بعد آپ سسٹم سے پرائم نیسٹر ہاؤس سے باہر گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ پوری بوہشے تک جانا خراب ہونا شروع ہو گئی ہے تو پہلے ہی آپ نے اس کو آرٹیفیشل طریقے سے کھڑا کیا ہوا تھا اٹھلیس ایک امپریشن بنا ہوا تھا پاکستانی سرمایہ کاروں کا پیسہ ڈوب رہے ہیں پاکستانی کمپنیوں کی شیئرز کی ویلیو کم ہو رہی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار یہاں سے انخلاق کر رہے ہیں نواشی صاحب کو میرے خیال میں اس طرف سوچنا ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی سپریم کورٹ کے اندر آئیں اپنی ایفرٹس کریں اپنی جدو جہد کریں لیکن جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات ان کے کاروبار پہ تو بالکل نہیں لیکن پاکستانی عوام اور پاکستانی کمپنیوں کاروبار کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں میں بہترہ راو صاحب سے بھی جانا چاہوں گا راو صاحب کیا سرمایہ کار بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ حکمران جماعت ہجان کی کیفیت میں ہیں اور دو سو چراسی ارو روپے ایک دن میں نقصان ہوا ہے اس کا بوجھ کس کے سر پڑے گا دیکھیں جو پرائیم میسٹر نے اوورال رویہ اختیار کیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ سابق پرائیم میسٹر نے ناہل پرائیم میسٹر نے وہ انتہائی غیر سے ماداران ہے ایک تین دفعہ پرائیم میسٹر رہنے والا شخص جو ہے وہ اس طرح سے جب رویہ اختیار کرے گا تو اس سے صاف دکھائیہ آپ کو دیتا ہے کہ ہماری قیادت کی سوچ کیا ہے ہماری سیاسی قیادت یعنی کس بینک رپسی کا شکار ہو چکے کہ اپنی ذات سے آگے وہ سوچتی ہی نہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے مرکز میں ان کی حکومت ہے بلوستان میں ان کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے کشمیر میں ان کی حکومت ہے اور باقی بھی آلموس کے پی کے کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی آلموس کولیشن میں ہی سمجھے ان کے ایک ساتھی سمجھے دوست ہیں ان کے سارے تو وہ ان کو اس چیز کا احساس دی ہے کہ ان حکومتوں پہ کس قسم کا پریشر بیلڈ ہو رہا ہے بنائے دور پہ اور جس طرح سے وہ بار بار باتیں کر رہے ہیں احتجاج کرنے کی ابھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تو وہ بہت دینجرس ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے وہ ہے موجودہ پرائیم میسٹر کی اور چیف میسٹر پنجاب کی جو بھائی ہیں ان کے اور پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے لیاس سوبے کے حکمران ہے جہاں سے بہت فرق پڑتا ہے اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے کوئی ایسی بات چلتی ہے وہاں پہ اپنی حکومت کے خلاف اگر وہ ایجیٹیشن کرنا چاہتے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں سی پیک آپ گیم چینجر کہہ رہے ہیں اور آپ خود یہ حرکتے کر رہے ہیں عمران خان جب دھرنا دے گئے بیڑا تھا اس وقت تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جی یہ سی پیک کی دشمنی کر رہے ہیں تو آپ کس کی دشمنی کر رہے ہیں آپ صرف اپنی ذات کی خاطر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ بنان خان پہ الزام لگاتے تھے اگر وہ الزام درست تھا تو آپ خود اس کے ذمہ دار اب ہو رہے ہیں تو یہ بنائی طور پر انٹرنیشنل دیکھیں انٹرنیشنل جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے سیچویشن کے حوالے سے لائنڈ آرڈر کے سیچویشن ہمارے ہاتھ بہت امپروو ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس آیا تھا انویسٹر کا کانفیڈنس ہونے انویسٹمنٹ سٹاکس میں تو کافی اچھی ہونی شروع ہوگی تھی اب اگر دوسری انویسٹمنٹ جو آنی تھی آپ کے جو فیزیکل انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی تھی مختلف پروجیکٹس میں وہ ہمپر ہوگی یہ تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کے لانگ ٹرم اس کے امپیکٹ آئیں گے اگر آپ اسی طرح سے یہ حرکتیں کرتے رہے تو یہ سوچنے کی بات ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں اور جو سرمایہ کار ہے وہ بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے بھی یہ فردر ٹائم بینگ تھوڑا سا ہے جب ان کی ریویو پٹیشن کی ہیرنگ شروع ہوگی پھر وہ اتصاب کے کیسز چلنے شروع ہو جائیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی میرا خیال ہے ان کو آدالت کی پیشیوں سے فرصت نہیں ملے گی کہ سڑک پہ جا گی یہ احتجاج کرے تو انویسٹر بھی واپس آ جائے گا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے ایک سیزن بھی ہوتا ہے جس میں جو سٹاک ایکچینج میں انویسٹر ہوتا ہے وہ پل آؤٹ کرتا ہے وہ فنڈ منیجرز ہوتے وہ آتے ہیں انویسٹر کرتے ہیں پھر کچھ حرصے بعد وہ نکال کے کسی دوسری مارکیٹ میں چلے جائیں پھر وہ گھوم کے پھر آ جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا اپنے ملٹیپلائی کرنے کا اپنے پیسوں کو تو وہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی دیتی ہے لیکن چاہے میاں صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن یہ بات سوچنے کی ہے گورنمنٹ کی تمام گورنمنٹ کے سوچنے کی خاص طور پر فیڈل گورنمنٹ کے سوچنے کی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت پہلے جو بہت برے حالات میں ہے اس کو یہ مزید تباہ نہ سکے سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلہ اٹھائیس جولائے کو جب آیا تھا بڑا بڑا فیصلہ تھا اس دن مارکیٹ کے اوپر یہ ایمپیکٹ نہیں تھا مارکیٹ نے پوائنٹس گرائے اسی دن ریکور کر لیے اس کے بعد نواز شیف صاحب کے بیانات ملابہ ایک حکمران جماعت کے جو انہیں ابھی اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کے بیانات نے مارکیٹ کو بری طرح سے ڈیمج کی بٹی صاحب مجھے ون لائن بتائیں یہ جو حکمران جماعت اور بالخصوص کے جو خاندان ہے نواز شریف صاحب کا کل بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ مریم نواز پیش ہوتی تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے ریگولیٹ تو کیا جاتا ہے نا کہیں نا کہیں سے یہ ڈوریں ہلائی تو جاتی ہیں نا لیکن یہ قوم کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے یہ بوش تو قوم پہ ہی پڑے گا جو دو سو چوراسی عورف ہے جو ایک دن میں ڈوبیں فیصل جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کو وہ اس کے بڑے ان ڈیفت میں جا کے وہ بڑا اس کے بڑے سیریس امپلیکشنز ہیں وہ بڑے اور اس کے محلوب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت سے ڈاکومنٹی پروف چاہی ہیں لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا یس آف کورس آہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اور یہاں جو باثر اور طاقتور شخصیات ہیں وہ ایک ایسے سرٹن لیول پہ جا کے پلے کرتی ہیں اور اس کا مارچیٹ کو پر ریفلیکٹ آتا ہے یہ شو کرتا ہے نا یہ کوئی مستاقم معیشت تو نہیں ہے جو یہ دعوے کرتے یہ تو ان کے اپنے دعوے کی نفی ہے ٹھیک ہے شاید خلقان ابباسی صاحب کبھی آپ نے تذکرہ کیا تھا اور ان کی کابینہ میں کچھ سلسلہ بھی آگے چلا ہے جو تہنتالیس ان کے وزرہ ہیں مزید پانچ مشہران بھی شامل ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ممنوعہ اور غیر ممنوعہ بور کے اسلی لائسنس پر آئیت پابندی اب ختم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور آئندہ ہفتے وفاقی کابینہ سے اسلی لائسنس پر آئیت پابندی ختم کرنے کی منظوری بھی لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک پرانا سلسلہ پھر سے آہ لائیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کفایت شاری کے نام پر ایک مرتبہ پھر سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی گئی ہے سرکاری تقریبات میں آہ پرتوش زورانہ اور عشائیوں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی اور اس اس طرح کے اور بھی سلسلے ہیں بتی صاحب آہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ وفاقی قابینہ کے جو اجلاس ہوا اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور یہ کس کے مطالبے پہ اب ممنوعہ اور غیر ممنوعہ آہ جو اسلحہ ہیں آہ 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 سلائسنس ہیں ان پر پابندی ختم کی جا رہی ہے فیضل آہ اسٹوری سے پہلے ایک امپورٹن میں آپ کو اپنے ابزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا چار سال کے بعد دوران مسلم لنون کی گورنمنٹ دوران جتنی فیڈل کیابیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جو اس کا اپجیکٹیو ہوتا ہے جو اس کی سپیرٹ ہوتی ہے اس سپیرٹ میں یہ پہلی میٹنگ اب ہوئی ہے یہ میں آپ کو بڑے باوسکوک طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈیلیوبریشن کرتے ہیں پہلے کیا میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد پیش ہوتے تھے اور وہاں کی کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پہ کسی بات کے اوپر کوئی کارٹنٹو آرگرومنٹ پیش کر سکے یا ضرورت سے زیادہ بات کر سکے اور اس کے بعد اور اس کے بعد جس نے جو چیئر کر رہا ہوتا ہے پرائیم نیسٹر اس کا سٹیمنہ ہونا چاہیے نہیں کیونکہ پریزنٹیشن ہو جی اس کو سن سکے نوازشبی صاحب کے پاس سمجھ بھی سکے سمجھ بھی سکے بڑے امپورٹنٹ ہے تو وہاں پر پہلے بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے چیزیں چلتی تھی پریزنٹیشن ہوتی تھی جنڈ آئیٹم کی ایک ایک لائن ہوتی تھی پریزنٹیشن کی ڈسکشنز ہوتی تھی اپرووڈ ناٹ اپروڈ کمیٹی بن گئی تو اس طریقے سے لیفٹ آور ہو گیا کچھ سمری اس طریقے سے چلتی تھی بڑے زبادہ سندہ آس کدر اب آپ آباسی صاحب سے مطمئن نظر آ رہے ہیں آباسی صاحب سے مطمئن نہیں ان کی جو پہلی میٹنگ کے کنڈکٹ ہوئے ہیں اس سے مطمئن ہو اس کنڈکٹ سے وہ بڑے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں وہاں کے ساری سٹویشن وابڈا کے امور انرجی سیکٹر کے امور کیبنیٹ کے ممبران کو وہ معاملات جو فیڈل گورنمنٹ کے ریاست سے متعلق امور تھے شاید ان وفا کی وزراء جو چار سال اس کیبنیٹ کا حیثہ تھے انہیں بھی اتنی تفصیل میں پہلی مرضو آپ پتہ چلے ہوں اپنی سٹوری کے طرف آتے ہیں اس کے بعد ساری بریفنگ کے بعد سارے ملکی معاشیت کے صورت کی بریفنگ کے بعد وہاں پر جو اہم ایجنڈے کے آئٹم تھے اس کے اندر ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ چین کے ساتھ اب گورنمنٹ چاہ رہیے کہ چین سے ہمیں الینجی امپورٹ بھی کرنی چاہیے اور پیٹرولیم پروڈکٹس بھی تو اس کے ساتھ نگوشیشن سٹارٹ کرنے کے لیے فیڈل کیمنٹ اپروول دی ہے کہ آپ جا کے جو متعلقہ وزارت پیٹرولیم کی ٹیم ہے لاؤ کی وہ جا کے ان سے بات چیت کرے دوسرا معاملہ تھا مسلم نون کی حکومت نے دو ہزار تیرہ میں جب اقتدار سنبھال آتا چود نصار ساہ وزیر داخلہ تھے تو ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر نئے اسلح لیسنس کے اجراء کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی تھی ممنوعہ ہو یہ غیر ممنوعہ اس کے بعد صبحوں میں کچھ تحفظات تھے کہ ٹھارویں ترمیم کے بعد لائسنس کا اجراء ان کا پروڈکٹیو ہے لیکن چونیسار صاحب اس بات سے گری نہیں کیے تھا انہوں نے انہوں نے نئی پالیسی تیار کرنے کا عمل شروع کیا پالیسی تیار ہو چکی تھی لیکن اس کو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکے کچھ اس کے پر ریزرویشن تھی لیکن اب مختلف پوزیشن کے ارکان کی جانب سے اور حکومتی ارکان کی جانب سے وزرہ کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا گیا عباسی صاحب سے کہ ان کے حلقوں کے اندر ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے لوگ اسلحہ لیسنس مانگ رہے ہیں جس طرح سے ریاست ارکام ہے صبحی حکومتوں ارکام ہے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا جب وہ نہیں فراہم کر پاتے لوگوں نے اپنا دیفینس کرنے انہیں اسلحہ لیسنس کی ضرورت ہے آپ اس پر بندی کو ختم کیجئے کیابنٹ کے اندر معاملہ آیا انہوں نے ایک کمیٹی قائم کیا جس کو خود شیئر کریں گے مطلقہ وزارت اس کے اندر شامل ہیں لیکن ایک انٹیئر وزارت داخلہ کی ذرائع نے بتایا ہے کہ معاملہ بالکل تیار ہے اگر صرف ایک میٹنگ شیئر کرنی ہے پرائم مستر نے جو سب کمیٹی انہوں نے بنائی ہے وہ میٹنگ ہو گئی تو آئندہ ہفتے جو جلاس ہوگا اس میں کبھی امکان ہے کہ اس پالیسی کے پروول دے دی جائے گی اور اس پالیسی کے اندر شامل کیا کیا گیا تھا اس میں یہ کیا گیا تھا کہ پچیس سال سے کم ہوگا کے کسی شخص کو نیا اصلہ لیسنس جاری نہیں ہوگا جو انٹ کین نمبر رکھنے والے ہیں ان کو پیرولٹی پر لیسنس جاری کیا جائے گا اسی طرح ایک شخص کو ایک ہی لیسنس جاری کیا جائے گا ایک پالیسی بنائے گئی تھی جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ارکان پالیمنٹ کا پرزور اسرار ہے جس کی وجہ سے فرس پالیسی پر ان کو چینج کرنا پڑ رہا ہے اور یہ پالیسی جلد اپرو ہو جائے گی دوسرا معاملہ دوہزار تیرہ کے اندر بھی ایک سرکلور جاری کیا تھا وزارت خزانہ نے کہ ہم نے نونلی کی حکومت نے کفائر چھاری کو ڈاپٹ کرنا ہے قومی خزانے کے حالات ٹھیک نہیں ہے ہم نے بچت کرنی ہے اور اس کے بعد نئی اسامیاں پیدا نہیں کی جائیں گی نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی سرکاری وزارتیں اور ڈیویزن صرف ایک ٹائم میں ایک اخبار منگوائیں گی بجلی اور گیس کے جو بیلوں کی سنکشنڈ اماؤنٹ ہے صرف وہ خرچ کی جائے گی اس وقت بھی کہا گیا لیکن کام اس کے برقس ہوا نئی گاڑیوں کے پر پابندی آئیت کی گئی نئی گاڑیاں سیکنڈوں خریدی گئی اب دوبارہ وہ ساری پابندیاں دوبارہ سے آئیت کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک شک ڈالی گئی ہے کہ جس کسی وزارت کو نئی گاڑی کی ضرورت ہو نئی اسامی کی ضرورت ہو تو وہ وزارت خزانہ سے رجوع کر کے این او سی حاصل کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے بڑا حیران کن ہے عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ ہم کفائی شاری کریں آپ نے شروع میں ذکر کیا اگر آپ نے کفائی شاری کرنی تھی تو آپ نے وفاقی کبینہ کے اندر جو آپ مشیران اور سارے وزارہ کا تعداد میں اضافہ کیا ہے ترپن تعداد ہو چکی ہے آئینی سپیرٹ کے مطابق آئین کی سپیرٹ کے مطابق ایک 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 ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی سنتالیس ارکان کیابنٹ کے میمبرز ہونے چاہیے اب آپ نے مشیران اتنے ایڈ کر لیے ترپن ہو گئے کروڑوں روپے مہانہ ان کے اوپر اپنے اضافی خراجات ڈال لیے ہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہیں کہ آپ نے ایک اخبار خریدنا ہے ٹیلی فون بل کے لیے جو لیمنٹ وہ نہیں کروڑ کرنی یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے حقیقتاً آپ نے پیسوں کو آپ نے اڑانے ہیں الیکشن یئر ہے اور آپ بے دہاشہ میں جاتا ہے راو صاحب سے جانوں راو صاحب یہ ترپن افراد ہیں اور فوج زفر موج ہے وزارہ کی اور مشیران کی لیکن دوسری جانب کفائیت شاری یہ ہے سلسلہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت تھی ابھی میں ایک لیکن ذرا ہٹ کے ہے ابھی بی آئی ایس پی کے اوپر بریٹش رکی ریپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ بی آلیس ملین یورو کا گفلہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے ہمارے بی آئی ایس پی میں جو ہوا ہے تو یہ اس قسم کے جو ایک غریبوں کے لیے آپ کے امداد آ رہی ہے غریبوں کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس میں اگر اتنا بڑا آپ کے ہاں چار کروڑ مینز کے کوئی پانچ چھ سات ارب کا گفلہ گر ہو جاتا ہے تو یہ وزارتوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا جہاں پہ وہ ان کی سوابدیت پہ ہوتا ہے اختیار یہاں پہ تو آپ نے ایک سسٹم بنائے ہوئے بڑا کہتے ہیں فول پروف ہے ماری بی محمد صاحبہ بڑا سکر کرتی رہتی اس کا کہ لوگوں کے گھروں پہ ان کو ڈلیور ہوتا ہے کارٹ پہ ڈلیور ہوتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوئے تو یہ یہاں پہ کتنا بڑا گفلہ ہوگا جب تریپن وزیر کے یہ فوج زفر موج آپ نے بالکل درست کہا ان کے سرکاری رہائش سرکاری کھانا پینا سرکاری ٹیلی فون سرکاری گاڑیاں پٹرول پٹرول ان کی سیکیورٹی اور ان کی موومنٹ پھر جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہاں کی پولس اگر پنجاب میں موو کرتے ہیں پنجاب کی پولس بلوچستان میں جاتے ہیں کئی وزیر تو ایسے ہوا کرتے تو جو یہاں سے بلوچستان جاتے تھے بائی روڈ تاکہ وہ پورا پروٹوکول سارا جہان دیکھے اس پہ ہمارے ایک سابق چیف جسستے ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ بائی روڈ کوئٹہ تک جائیں اور ان کو پروٹوکول پہ ساری دنیا دیکھیں جی پروٹوکول سے کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس قسم کی جب آپ کے میں تو خوش ہوتا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم تنخواہیں نہیں لیں گے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے ہماری تنخواہیں ہم کیونکہ کھاتے پیتے لوگیں کروڑوں روپے خرج کر کے الیکشن لڑتے ہیں تو گاڑی ہم اپنی استعمال کریں گے گھر ما شاء اللہ سب کے اسلام آباد میں ایک سے ایک اچھا گھر ہے کئی کنال پہ گھر ان کے ہیں بہت سے لوگوں کے ہم اپنے گھروں میں رہیں گے ہم سرکاری گھر بھی استعمال نہیں کریں گے گاڑ سب نے رکھے ہوئے جب نہیں ہوتے تو گاڑ پھر پتا چلتا ہاں جی کفایت شاری ہو رہی ہے یہ شائعہ بند کرنے سے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کا کھانا بند کرنے سے یہ سمجھ سے بالاتر ہے اس وقت اس کی ضرورت کیوں پیش ہے یہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کرائیں گے کچھ دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے لیکن کراچی کا ہم بلخصوص تذکرہ کریں گے کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہی ہیں پریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور آج کی صبح میں اب جو سٹوڈی ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یقینی طور پر میں تو کہوں گا کہ یہ اندوناک ہے کراچی میں انسانی جانوں کے ساتھ کھیل جاری ہے اور ناکس سی این جی اور ایل این جی سلینڈرز گاڑیوں پر لگائے گئے ہیں اور ان کا کوئی میار نہیں ہے ان پر کوئی ریگولیٹری نہیں ہے سڑکوں پر فیٹنر سرٹیفیکٹ کے بغیر گاڑیوں کی بھرمار ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ وہ گاڑیاں جو اسکول وینز ہیں وہ بھی یقینی طور پر جانوں کے ساتھ کھلوار کی مترادف ہیں اور جو والدین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرائفیک پولس اور انتظامیہ مطالبہ ادارے ہیں جو اسکول وینز ہیں ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کریں کارروائی کریں لیکن یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ پرانا مسئلہ ہے اور یہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے بہت سے حادثات برونما ہوا ہیں راور صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آخر وجہ کیا ہے کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے سانیہ ہو جاتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں کیسے شرکپور والا ہوا وہ الٹا ٹینکر اس کے بعد وہ ٹینکروں کی شامت آگئی اور ہڑتالے شروع ہوگی اور جگڑا شروع ہو گیا اس میں بھی اوگرا انوال تھا خیر سے اس میں بھی اوگرا کا کافی امپورٹنٹ رول ہے گائیڈ لائنز وہ دیتے ہیں وارننگز وہ ایشو کرتے رہتے ہیں اس طرح کا سلنڈر ہونا چاہیے جوڑ نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ اس کی سٹیند ہونی چاہیے اس کی تین رسیبت چیکنگ ہونی چاہیے یہ ساری ہدایت وہ جاری کرتے رہے تھے لیکن یہ کراچی کے ساحل پہ واقعہ پرسو رات شام میں پیش آیا جہاں پہ وہ وین میں آگ لگی چھے جولس کے اس میں سے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو اس میں چھے افراد جولس گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے تو اس کے بعد ہم جو ہے ہے تھوڑا سا جاگ جاتے ہیں ایک دم سے کہ یہ کیا ہوا اس کے بعد ہم ذمہ داری کا تیین کرنا شروع کرتے ہیں نہیں جی یہ جو گاڑی کی جو کرتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں بقیدہ اس کی فٹنس سرٹیفیٹ جو ایشو کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے حالانکہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے گاڑی کی فٹنس سرٹیفیٹ سمتنگ ایلس سلنڈر کا میاری ہونا اور غیر میاری ہونا سمتنگ ایلس دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ایک تو اداروں کی کوارڈینیشن نہیں ہے آپ اس میں پروپر اوگرا ہے ایچ ڈی آئی پی ہے جو نیے طور پر ٹیسٹنگ کرتا ہے سلنڈرز کی جس کے تھوڑ ہونی چاہیے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے آپ نے اپنی جان بچانی ہے سات سو روپے اس لیے کہ ہزار روپے تک سلنڈر کی آپ ہر پانچ سال بعد یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جائیں اس کے پاس سلنڈر کھول کے چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی یہ ٹھیک ہے اس میں پریشر برداشت کرنے کی ہے قوت اس کے بعد جو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے ایل پی جی بھری جاری ہوتے ہیں سلنڈروں میں گلیوں محلوں میں بیٹھ کے بھری جاری اس سے بہت سے حادثات ہوئیں یہ بسوں کی چھتوں پر سلنڈر لگے ہوتے ہیں اس پر بہت سے حادثات ہوئیں کئی سو لوگوں کی جانے گئی ہیں اس چکر میں لیکن ہم جاگتے ہیں بلکل این موقع پہ اس کی جو ریگولیشن ہے بنائی طور پہ اگرہ کی ایک تو ہے پرطال اس کے بعد جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا دوسری جو اس سے ریلیٹر جتنی بھی کمپنیز ہیں جو سلنڈر بنا رہی ہیں ان کمپنیز کو ریگولیٹ کرنا وہاں پہ ان سلنڈرز کی ساخت کے حوالے سے یقینی بنانا کہ یہ واقعی اگر امپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کو یقینی بنانا یہ سب بلکے اس کا ہو سکتا ہے دوسرا قانون اس پر سخت کرنی ضرورت ہے آپ سلنڈر والے کا چلان ہوتا ہے اگر پکڑ بھی لے ٹرافک والا کہ غلط سلنڈر لگاؤ یا فٹنس والا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جاتا ہے جا کے پانچ سو ہزار پی دے کے چلان دے کے چھڑا دے گاڑی پھر سڑک پہ ہوتی ہے پھر کسی نہ کسی جان لینے تیار ہوتی ہے تو یہ اس کے قانون کو بھی تھوڑا ایمپلیمنٹیشن اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے اس حوالے سے بھٹی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سندھ حکومت نے ایک انیشئیٹیو لیا تھا کہ جو اسکول وینز ہیں ان کو مخصوص رنگ دیا جائے گا ان کو منفرد کیا جائے گا ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا ان کی چیکنگ بھی ہوگی فٹنس بھی چیک کی جائے گی لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے اسکول کے بچوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ اس کھلواڑ کا اصل میں ذمہ دار کون ہے عوام بھی فٹنس سرٹیفیکٹ نہیں لے رہے فٹنس نہیں کروا رہے اور ادارے بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری کس کے سر پہ آتی ہے ایک چیز ایڈ کر دو بھٹی صاحب ایچ ڈی آئی پی جو ہے ہائیڈرو کاربن ڈویلمنٹ انسٹیوٹ پاکستان ہے اور یہ چاروں سبائی ہیڈکوارٹرز میں اس کی موجود ہیں شاکھیں اور منڈیٹس کا جی قانونی طور اس کا منڈیٹس کا یہ کام کرنا ہے فیصل بنیادی طور پر جسر راو صاحب نے ذکر کیا کہ ہم لوگ جب کوئی حادثہ ہوتا تو پھر ہماری بڑی مشکل سے آنکھ کھلتی ہے لیکن بدکسمدی سے اب ٹرینڈ یہ بن چکا ہے جو وہ آنکھ جو بڑی مشکل سے کھلتی ہے کوئی حادثہ یا سانہ ہونے کے بعد وہ اتنی ہی جلدی بند ہو جاتی ہے احمد پور شرکیہ کا واقعہ ہوا اگر ایکٹیو ہوا کمیٹیم بنی ان کے سٹینڈرز کمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہرطال ہوئی اس کے بعد آپ خموشی ہوگی اب سب نے آنکھیں بند کر لیئے دوبارہ وہ بھی پریکٹس جاری اگلا کوئی علانہ کرے دوبارہ کوئی احساس ہو کراچی کے اندر تو صورتحال بہت گمبیر اور بطرین ہو چکی ہے کراچی کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے ستر فیصر ٹرانسپورٹ ایسی ہے جو فٹنس کے میار پر پورا نہیں اترتی لیکن اس کے باوجود جو لیندین کا ذریعے سے وہاں پر نظام چل رہا ہے کوئی انہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے گدشتہ چند سالوں کے دوران یہ سب سے بڑا فینامینا ڈیویلپ ہو جو کراچی کے اندر سین جی کی فراوانی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ہوا یہ کہ شروع کے اندر جب سین جی نے فروک پایا تو ایک سٹینڈر تھے اوگرہ نے سٹینڈر سیٹ کیا تھے اور ایمپورٹڈ سلنڈر یوز ہو رہے تھے زیادہ اٹلی سے ایمپورٹ ہوئے تھے جتنے وہ سلنڈر ایمپورٹ ہوئے ہیں جتنے آج تک سین جی کے واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں لیکن جس کے ان کے اندر حیران کن طور پر اور کسی میں اندر سینڈر پھٹنے کا آج تک کوئی واقعی ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے بسیکلی کہ وہ لوگوں نے جو نجائز منافق ہو رہی کرنا چاہتے ہیں اور آگے رشوہ دیتے ہیں وہ ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر بھلے ان کے اپنی جان جائے بھلے قیمتی انسان دیگر مسافروں کی جان جائے انہیں کوئی پروانی وہ سستہ سلوشن چاہتے ہیں ہوا پھر یہ ہے مارکیٹ کے اندر اس وقت پریکٹیس ہی ہو رہی ہے ہوسپیٹلز کے اندر جو آکسیجن کے سلنڈر استعمال ہوتے ہیں ان سلنڈرز کو گاڑیوں میں فٹ کیا گیا ہے اس وقت اور وہ گاڑیوں کی چھتوں پر بھی نصب ہیں وین کے اندر بھی نصب ہیں ان سلنڈر کو جو آکسیجن گیس کے ڈیفرنٹ سپیسیفکیشن ہوتے ہیں اس کے لیے بنائے گئے تھے وہ ہم سی این جی کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد الپی جی کی کمرشل سلنڈر ہوتے ہیں الپی جی والے سلنڈرز کو بھی سین جی کے سلنڈر پر لگا دی گئے چونکہ وہ سستہ ہے ایمپورٹر سلنڈر کے معاملے میں الپی جی کی پھر اپنی کمپوزیشن ہے اس گیس کی تو وہ یہ سارا سائیکل ہی غلط ہو چکے ہیں جن گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر یا سیٹوں کے نیچے سلنڈر ایک نصب بننے کی جازت ہے وہاں پر تین سے چھ سلنڈرز لگے ہوئے ہیں پورا سیٹ اپ بگڑا ہوا اور اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے ایکسپلوسیف ڈیپارٹمنٹ جو کہ منسٹی آف انڈسٹریز کے انڈر ہے بہت ایمپورٹنٹ رول اس کا ہے اس کی پرمیشن سے اس کی ریجیکشن تھے گاڑیاں روڈ پر جو اس طرح کے ایکسپلوسیف سلنڈر جن کے اندر وہ یوز کرتی ہیں اگر ان کی ریجیکشن وہ ریجیکٹ کر دیں کوئی گاڑی یوز نہیں کر سکتی وہ بڑا خموشی سے اپنے رول پلئے کرتے ہیں اور جتنی وہاں پر لین دین کا کاروبار وہاں پر چلتا ہے وہ بہت حرام کنے ہیں احمد پور شرکیہ والا معاملہ ہوا وہ ایک آئل ٹینکر کے مالکی بدا رہے تھے کہ پہلے جو سرٹی فٹنس ریٹیفکیٹ ایکسپلوسیف ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنے کا ریٹ دو ہزار پہ تھا وہ آٹھ سے دس ہزار پہ ہو گئے جب اگرہ نے سختی کی تو تمام اداروں کی کولیکٹیو رسپونسبلیٹی ہے ایچ ڈی ای پی اگرہ ایکسپلوسیف اور سبائی جو متلکہ محکمیں ان سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ انسانی جانوں کی پرواہ کریں اور ان کے لیے کوچھ اکدامات کریں لین دین کے ساتھ ہماری فطرت بھی تو ہے کہ ہم ایک جگاڑو قوم ہیں اور جگاڑ کرنے کی کوشش میں ہوتے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن اسی قوم نے پاکستان کے ستر میں یوم آزادی پر پچیس ارب روپے خرچ کر دیئے ہیں جو پچھلے سال کے نسبت اس سال دس ارب زیادہ ہیں اور یہ کیوں خرچ کے گئے ہیں کیونکہ پاکستان میں اب امن ہے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اور بچی صاحب میں چاہوں گا کہ پہلے تو ایک جملہ اس قوم کے لیے جس طریقے سے یہ جشن آزادی منایا گیا یہ دن منایا گیا اور اس کے بعد بنیادی طور پر وجوہات کیا نظر آتی ہیں کہ اتنا پیسہ کیسے خرچ ہو گیا فیصل نو ڈاؤٹ اس مرتبہ پورے ملک کے اندر زندہ دلانے پاکستانیوں نے ویسے تو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا لیکن جشن آزادی کی چود اغسط کے موقع کے اوپر لگتا تھا کہ پورا ہی پاکستان اس وقت زندہ دلی کے مزارہ کر رہا ہے اور میں خود میں آپ کو لٹلی بتا رہا ہوں کہ جن جگہوں سے اس دن مجھے گزرنے کا موقع ملا گدشتہ سالوں کی بھی مجھے اسلامباد کی اب بات کر لیں جن جگہوں سے میں گزرتا تھا دن کی آرات کے ٹائم کو بلکہ تیرہ اغسط کے شام کو ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس بھرپور طریقے کے ساتھ شہریوں نے آتش بازے کی انہوں نے ملی نغمے سنیں اس کے بعد جو انہوں نے قومی پرچم لہرائے جو انہوں نے گھروں کو سجایا جو انہوں نے اپنے دکانوں کو مارکیٹوں کو سجایا وہ ان واقعی قابلے دی دے ملبوسات انہوں نے قومی جو ہمارے پرچم کے رنگ ہے سبز اور گرین کے در انہوں نے ملبوسات پہنے تو بہت بھرپور طریقے سے پاکستانیوں نے جشن ازادی منایا اور جس کے نتیجے میں جو مختلف جو اشیاء کی تیاری ہوئی اور پوری ایک ٹریڈ ایکٹیوٹی ہوئی مجموعی طور کے اوپر پچیس ارب روپے کی اگست کے مہینے کے اندر یہ ایکٹیوٹی ہوئی لوگوں نے خرچ کیے اپنے جشن ازادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگرچہ کہ جو ازادی ہمیں حاصل ہوئی چودہ اگست کے انیس سو سنتالیس کو اور جتنے ہمارے باؤ اداد ہمارے بزرگوں کی قربانیز حاصل ہوئی ہم اس کا جتنا بھی جشن منایا جتنا بھی ہم خرچ کر سکے اگرچہ کہ اس کو ہم کسی طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کر پاتے لیکن جن گزشتہ آٹھ دس سالوں کے دوران جس زیت سے اور جس قرب سے گزری ہے پاکستانی قوم سپیشلی دشتگردی کے واقعات کے باعث اور اس کے بعد اب فضاء کھلنا کھلنا شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے مختلف جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے جشن ازادی کو منانے کا مختلف جگہوں پر احتمام کیا لوگوں کے اندر جوش و جذبہ اور بڑا ہے یہی وجہ تھی کہ اسلامباد کے اندر بھی بہت رونکی تھی کراچی کے اندر بھرپور طریقے سے بنایا گیا دیگر شہروں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی دس ارورپیہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ خرچ کیے گئے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے ہمیں یقیناً اس دن کے موقع کے اوپر ہمیں یک جان ہو کر آگے بڑھنے کا موقع ملتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ علیہ السال بھی ہم بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے جی بالکل یہ امید بھی کرتے ہیں اور آپ نے اسلامباد کا تذکرہ کیا فور دی فرس ٹائم مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں شاید لاہور میں ہوں اسلامباد میں نہیں ہوں اور آپ نے کہا کہ زندہ دلانے پاکستان لیکن لاہور لاہور ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی یہ وجہ نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا چودہ اگز کے علاوہ بھی سہروں سیاحت میں جس طرح اضافہ ہوا ہے لوگ جس طرح نکلے ہیں پیکنک سپورٹس کی جانے نوردھرن ایڈیرز میں گئے ہیں مری کی جانب لوگ آ رہے ہیں یہ سہرہ کس کے سر جاتا ہے یہ بالکل یقینا ہماری سیکورٹی فورسز کے سر جاتا ہے جنہوں نے چاہے پاک فوج تو ہے ہی ہے وہ تو فرنٹ لائن اس پر لڑ رہی ہے ساری تیرو فورسز لڑ رہی ہیں اپنے سمندر میں نیوی آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کوسٹل گارڈز رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر فضاء میں فضائیہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے سارے دشمنوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے لیے زمینی فوج آپ کی جس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں سارے ملکے پولس پھر آپ کی جو پکٹس پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان اتھیلی پر رکھے کوئی پتہ نہیں کب کوئی اس قسم کی کوئی خدا نہ خاصتہ چیز ہو جائے کہ ان کو وہ سارا روکتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر روکا بھی پولس نے سپائیوں نے بہت سی بڑی تباہی سے روکا ہے اپنی جان دے دی تو سب ان قربانیوں کے نتیجے میں یقیناً یہ آیا ہے اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جس یقین کے ساتھ لوگ نکلے ہیں چودہ اگست والے دن سڑکوں کے اوپر اس سے یہ لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی حفاظت پر لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں کسی قسم کی پہنچے گی جس کی جتنی کپیسٹی تھی اس نے اسی طرح سیلیبریٹ کیا جو بائیک پہ آزدیا تھا وہ بائیک پہ آیا کرنی بھی چاہیے ازادی ایک ایسی نعمت ہے اس کو پورے بھرپور طریقے سے جس جس پہ سے ہم نے سیلیبریٹ کیا وہ بالکل اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا اور بڑے بھرپور طریقے سے کیا پچھلے سال کا ریکارڈ خرچ کرنے بھی ہم نے قائم کیا لیکن میں دو چیزیں پرٹیکلرلی تھوڑا سا اس پہ کہوں گا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے لوگوں کو ایک تو یہ کہ جب ہم بے تحاشہ اس طرح خرچ کرتے ہیں تو اپنے جو ضرورت کوئی بھی ہو موقع عید آ رہی ہے بھی ایک گزری ایک آ رہی ہے پھر اور بھی اس قسم کے جو خوشی کے موقع جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں ہمارے آزاد جشنی آزادی کو اس میں وہ ضرورت مند جو آپ کے بہن بھائی دو ساتھی جو ہیں عزیز و کارب دائیں بھائیں پڑوسی ان کا خیال دور رکھیں ان کو شامل کریں اس خوشی میں اپنے ساتھ اگر جنڈہ ایک لگا رہے ہیں تو ایک پڑوسی کے لیے بھی لے لیں کے چلیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا کسی کچھی عبادی میں جا کے دس جنڈے بانٹ آئے ان کے لیے خوشی اگر مٹھائی بانٹ رہے تو ان کو بھی اس میں حصہ دے تو یہ اس طرح سے ان کو شامل کر جائے دوسرا جو ہے کہ جب ہم یہ اس قسم کے کوئی بھی تہوار ہوتا ہے مناتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں گاند سے بھر جاتی ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھلے جس طرح مرضی منائیں سڑکیں بلوک کر دیں خوشی کا اظہار کریں لیکن تھوڑا سا وہ صفائی کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے یہ جشنِ آزادی صرف آج کے دن تک نہیں رہنا چاہیے کہ آج منالیت ہوئی یہ عزم آگے پورا سال چلنا چاہیے ملکی ترقی کے لیے ملکی بہتری کے لیے جو آپ جس لیول پہ ہیں آپ کنٹیبیوٹ کر سکتے کوئی نوکری کر رہے ہیں اس میں آپ جذبے سے کام کریں اگر کوئی پرائیویٹ کام کریں اس پر امانداری نیکی کوشش کریں بہتری کوشش کریں ضرورت بندوں کے کام آنے کی کوشش کریں یہ پورا سال جذبہ برقرار رہنا چاہیے اور یقینی طور پر یہ قوم خوشیوں کو ترستی رہی ہے اس قوم کو اگر خوشیاں دے دی جائیں تو یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک اچھی خبر آتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں کوئی ایسی خبر دینی پڑھتی ہے جو قوم کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اور ایسی خبر اب بھی میرے پاس ہے کہ معیشت سستروی کا شکار ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس تین ماہ بیس دن کا امپورٹ بل ادا کرنے کی رقم باقی رہ گئی ہے آئندہ ماہ تک امپورٹ بل ادا کرنے کی صلاحیت تین ماہ سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے بٹی صاحب خوشیوں کا تذکرہ تو ہم نے کیا لیکن آئے دن اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں اور پھر ہم وزیر خزانہ صاحب کے بیانات سنتے ہیں یہ ہے کیا فیصل پریشان خون صورتحال ہے لیکن گورنمنٹ اس کو دوبارہ سے آرٹیفیشل طریقے سے اس کو سوٹٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کافی شروع کی ہوئی ہیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارا گزشتہ ہماری سال کے دوران پاکستان کے اندر جتنی ہماری امپورٹ ہوئی مشینری کی ہم بات کر لیں ہم پرٹرولی مسنوات کی بات کر لیں تو ہم نے 53 رب ڈالر کی مختلف اشیاں ہم نے امپورٹ کی اور اس کے مقابلے میں ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً 20 رب ڈالر کے لگ بھر رہی گری تقریباً اس میں اضافہ نہ ہو سکا تو ہمیں ایک بڑا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑا تو یہی وجہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر پر پریشر بہت زیادہ ہے اس وقت صورتحال یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی رپورٹ کے مطابق اس وقت ان کے پاس سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس چودہ عرب تیس کروڑ ڈالر ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں موجود ہیں اور اس چودہ اشاریہ تین عرب ڈالر میں تین اشاریہ نو عرب ڈالر وہ رقم ہے جو سٹیٹ بینک نے مختلف کمرشل بینک سے شورٹ ٹم کے لیے بورنگ کی ہوئی ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اب اس وقت جو وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق ہمارے پاس تین ماہ بیس دن کا امپورٹ بل کی رقم ادا کرنے کے پیسے موجود ہیں ہمارا جو ایوریج ہمارا اس وقت منتلی جو امپورٹ بل ہے وہ تقیباً چار اشاریہ چار تین عرب ڈالر ہے اچھا اشاریہ سب سے بڑا جو چیلنج آنے والا ہے وہ اب ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں جس کا خدشہ ہے اللہ نہ کرے وہ ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے انٹرنیشنل جتنے فینینشل انسٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ ورلڈ بینک آپ کے وہ امپورٹ بل کی پی کرنے کی کپیسٹی اور آپ کے بعد آپ کے جو سنٹرل بینک سٹیٹ بینک ہے اس کے بعد کتنے دنوں کا اس کے پاس بل ادا کرنے کی صلاحیت ہے اس سے آپ کی پرفارمس کو وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ لیندن کرتے ہیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں اب عالمی بینک نے وزارت خزانہ کو وارن کیا ہوا ہے انٹی میٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا امپورٹ بل کی کپیسٹی تین ماہ سے کم کی ہو گئی جو کہ اس وقت تین ماہ بیس دن کی ہے اگر آپ کے پاس ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ آپ نے نہ کیا تو اس کے بعد ورلڈ بینک کے دو ادارے ہیں ایک آئی ڈی اے ہے اور ایک آئی بی آئی ڈی ہے جو کہ آپ کو مختلف منصوبوں کے لیے شورٹ ٹم اور لانگ ٹم بیسز کے اوپر نرم اور سخت شرائط کے اوپر آپ کو کرزہ جاری کرتے ہیں اگر ہم اس لیمٹ سے نیچے آگئے جو تین ماہ کا امپورٹ بل تین ماہ سے کم عرصے پی کرنے کی ہماری گر صلاحیت ہو گئی تو ورلڈ بینک امیجیٹلی جو ان کے دونوں ڈیپارٹمنٹ ہیں آئی بی آئی ڈی اور آئی ڈی اے وہ ہمیں مالی امداد بند کر دیں گے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مشکلات آئیں گی اس وقت تاں وزارت خزانہ کن کابشوک اندر ہے جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اس کے مطابق کے ذر مبادلہ کے زخائر ایک تاریخ ریکارڈ سطح کے اوپر ہیں وی ای 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 میف کے پلان جاری تھا اس وجہ سے ہمارے پاس اب تو اس کا ورلڈ بینک اور دان کر رہے ہیں اب تو وہ ورلڈ بینک و یقین ای نہیں ای ای میف کر رہے ہیں چونکہ تو ہم ان کے پرگیام سے نہیں اور اس قسم اس کے قسم کے ڈی مانڈ کریں گے لیکن صورتے حال کافی مشکل ہے งاشرسہ کبڈگ ہے یا انٹرنیشنل بینک سے اور کسی ملک سے جا کے ہم کچھ رقم حاصل کر سکیں تاکہ جو ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر ہے اس کو بہتر بنا سکیں دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں نہیں کامیابی ملتی ہے راو سب آپ سے جاننا چاہوں گا معاشی چیلنجز بہت گمبیر ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ معیشت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے لیکن ہم پاناما میں الجے رہے ہم دیگر مسائل میں الجے رہے حکومت تو اس کی ذمہ دار ہے ہی ہے لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے پریشر بیلڈ کرنا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے بھی معاشی ایسپیکٹس میں اپنا کردار ادا کیا ہے دیکھیں جو ڈیموکریٹک سسٹمز ہوتے ہیں اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ اپنی ترتیب دیتی ہے ان کے منسٹرز بھی بنتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی جمہوری روایت ہے ہی نہیں سیرے سے ادھر جو پرائمیسر ایلیکٹ ہو جاتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے مائی باپ ہے سب کا وہ جو وہ کہتا ہے اس کے اشارے پر ساری چیزیں چلتی ہیں اور جو وہ کہتا ہے وہی حرفیں آخر ہوتا ہے اب باتی صاحب بھی ہیں ایسے ابھی دیکھتے ہیں بھٹی صاحب نے آج تھوڑا سا اپٹیمسٹک گئے ان کی آج کی پرفارمنس کل کی پرفارمنس دیکھے کیبنٹ میں جو انہوں نے صدارت کیا نہیں کہ وہ مائی باپ ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو کیا سٹیٹس ہوگا وہ یہی نواز شریف صاحب تو دادا ابو بن جائیں گے نا پھر اگر اسی درجہ بدرجہ ہم چلے تو مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو وہ احترام ہی نہیں دیتے ووٹ کی سینکٹریٹی کا ہم پھر رونا روتے ہیں خود ہم ووٹ کی سینکٹریٹی کا احترام نہیں کرتے لوگوں نے آپ کو منتقل کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے آپ آنسر ایبل ہیں پارلیمنٹ کے سامنے جتنی وزیر ہیں پرائیم میسٹر ہیں سارے آنسر ایبل ہیں وہاں پہ پولیسی میکنگ کا کام سارا ہونا ہے پولیسی بنائی جانی ہے وہاں پہ آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کو کہ آپ نے کچھ کرنا بھی یک نہیں کرنا اگر کوئی لے بھی آتا ہے اس قسم کی چیز کہ آپ کو کہہ جی معیشیت کی ذرا صورتحال بتائیں وہ کہتے ہیں ستے خیر ہیں یہ بتا کے کہ جیو بس ٹھیک ہے جالی فگر شکر بتا کے چلے سوال کرتے ہیں تو کسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بنگرہ دیش کے ریزرز آج کے جو ہیں وہ 329 بلین ڈالرز ہیں ٹھیک ہے ہم اکٹھے چلے تھے 1947 میں 23 سال ہم اکٹھے رہے اور اس کے بعد بدقسمت حادثہ ہوا وہ علیدہ ہو گئے ہمارے اور ان کی جو پرڈکشن اوورال کسی حوالے سے بھی ہم دیکھیں بہت فرق ہے ہم بہت بہتر ہیں ہر لحاظ سے انڈسٹری بھی ہمارے پاس بہتر تھی ہمارے پاس کارٹن ہوگی اور دیگر کراپس ہوگی ایک بھٹی نیو کی بنگلہ دیش میں کارٹن کی پھر بھی ان کی ایک سپورٹس دیکھیں ہمارے پاس انفرسٹرکچر جو تھا وہ بہتر تھا ہمارے پاس بیوروکریسی بہت بہتر تھی ہمارے پاس اوورال سسٹمز بہت بہتر تھے تو ہم نے کیا کیا ہم تو تیس بتیس ارب ڈالر کا جو ایک کر کے بڑی بغلے بجاتے ہیں کہ ہم نے بڑا ہائیسٹ ایور کر لیا اور اس کے بعد ہم سسٹین بھی نہیں کر پاتے تو یہ ان سے کیا فائدہ ہو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں آپ جو بار بار کہتے ہیں ہم نے جی ٹوینڈی میں شامل ہو جانا ہے اور ہم نے پتہ نہیں کیا اپنے کمال دکھا دینا ہے تو یہ سارے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں آپ کے ایک ایک کر کے ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ادارہ ازاد سے انگلی اٹھانے لگے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں دیں گے جب تک آپ سسٹینیبل مییز نہیں لیں گے نیک نیتی سے کام نہیں کریں گے صحیح سٹیپس نہیں لیں گے معیشت کو ٹھیک کرنے کے ادھار لے کے آپ اپنا فارنیکشی رزرز بڑھائیں گے ادھار لے کے آپ کاروبار حکومت چلائیں گے سڑک کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ نے جی ٹونٹی کا تذکرہ کیا کچھ عالمی منظرنامے کی بھی بات کر لیتے ہیں اور امریکہ نے عراقی شہر موسل میں بڑے فوجی اجڑک کی تعمیر شروع کر دی ہے اور اس اقدام کا مقصد عراق اور شام کی سرحد کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تہران اور ایرانی فورسز کی دراندازی کو بھی روکنا ہے راؤ صاحب اب یہ جو پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو کیا کہا جائے یہ سی آئی اے کی پالیسیز ہیں یا پھر ٹرم کی پالیسیز ہیں یہ دیکھیں لانگ ٹرم پالیسیز ان کی ہوتی ہیں ہماری طرح نہیں ہوتی کہ دی تو دی بیسز پہ وہ چلے پتہ نہیں انہوں نے کب سے سوچا ہوا تھا سارا کرنے کا اگر اب نائن ایلیون کے بعد جو صورتیہ الجسرہ سے ڈویلپ کی جسرہ انہوں نے ٹویسٹ کیا جب کھل بھی گیا ٹونی بلیر بھی مان گیا وہ افغانستان کا نام لے کے تو عراق پہ گس گئے جا کے تو وہ ان کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ اڈے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میڈل ایسٹ میں اپنی پریزنس کو رین فورس کر رہے ہیں تو یہ اڈہ بنا کے وہ یہ نہیں ہے کہ چھے مینے بعد وہ کہیں گے جی قرائے پہ دے رہے ہیں ہم ہم تو جا رہے ہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم وہاں پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن جو انہوں نے اس کے جو ایک نیریٹیو بیلڈ کیا ہے اور ہر دفعہ وہ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر چاہے جالی ہو چاہے اصلی ہو وہ نیریٹیو بیلڈ کر کے سارا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے ادھر ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں وہ شام میں آتے ہیں یہاں سے انفلٹریٹ کرتے ہیں وہ سارا اس کو ہم رکیں گے لوکل پاپولیشن بھی ان کے ساتھ مل گئے نینوہ کی جہاں موسیل کے ساتھ جو ایریا جہاں سے وہ انفلٹریشن ہوتی ہے وہ بھی کہاں جی بڑا زبزز کام ہو رہا ہے یہاں پہ تو اب رک جائے گی ہر قسم کی انفلٹریشن تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ اور وہ ایک پورے پلان کے تحت انہوں نے خطے کے مختلف پوائنٹس اپنے ایڈنٹیفائی کیے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو سارا عراق کی صورتحال تو ٹھیک ہو نہیں سکی اب موسیل میں یہ بنا کے وہاں پہ شام کی صورتحال بہتر کرے گے میرا نہیں خیال کیونکہ میڈلیس میں جس میں گیم کو یہ انکریج کر رہے ہیں اس سے وہاں خرابی پیدا ہوگی بہتری کی صورت بڑھ رہی گئی بٹی صاحب امریکہ لگتا یہی رہا ہے کہ مشہ کے وسطہ میں رہنا چاہتا ہے لیکن ٹرمپ نے باباگ دوہل یہ کہا تھا کہ ہم جو امریکی فورسز انگیج ہیں وہاں کے ممالک میں ان کو واپس لائیں گے اب یہ کس کی پالیسی نظر آ رہی ہے یہی سوال کھٹک رہا ہے فیصل یہ سٹیٹمنٹ تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہمارا یہ ابجیکٹیو ہے لیکن یہ ابجیکٹیو بالکل نہیں ہے سچ ان کو بتانا چاہیے مجھے ڈونالٹ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اراک وار کے پر سیریہ وار کے پر جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم وہاں سے ریکاوری کریں گے اور وہ ریکاوری ہم اراک جو دنیا کا دوسرا بڑا لارجسٹ آئل پروڈیوسر ہے وہ اس کی اراک اور شام کا تیل فروخت کر کے ہم اپنے وہ تمام ہمپرہ نقصان پورا کریں گے اسی سٹیٹری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور جو ایران کنوں نے بات کی ہے کمال کی امریکن امریکن پر بندی ہے جب سے ایران کے اوپر بندیاں لگی ہیں ایران موش کی طور پر اور مضبوط ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا اجازت دیشئے